بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے جانب سے ڈیجیٹل ایڈ ڈرائونگ لیسنس کا بقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے ڈیجیٹل ایڈ ڈرائونگ لیسنس کے دو بڑے فائدے ہیں نمبر ایک دوستو اگر آپ کا ڈرائونگ لیسنس بنا ہوا ہے اور آپ کا ڈرائونگ لیسنس گم ہو چکا ہے اور آپ کو ڈرائونگ لیسنس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اپنا ڈیجیٹل ایڈ ڈرائونگ لیسنس دکھا سکتے ہیں یہ قابلے قبول ہے نمبر دو پہ دوستو اگر آپ کا ڈرائونگ لیسنس بنا ہوا ہے اور چوبیس گھنٹیں آپ اپنے پاس ڈرائونگ لیسنس نہیں رکھ سکتے یا آپ بھول جاتے ہیں اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں اپنا ڈرائونگ لیسنس تو آپ کو کہیں پہ ڈرائونگ لیسنس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ اپنا ڈیجیٹل ایڈ ڈرائیونگ لیسنس دکھا سکتے ہیں یہ قابل قبول ہوگا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا آپ صرف پانچ منٹ کے اندر اندر اپنا گھر بیٹھے ایڈ ڈرائیونگ لیسنس حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے dlims.penjab.jv.pk کے افیشل ویب سیٹ کے اوپر آ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو مختلف جو ہے اوپر پیج نظر آئیں گے جیسا کہ ہوم پیج ہے لیسنس سینٹر ہے لیسنس انفو ہے ڈاؤنلوڈز ہے about p.i.t.b ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لیسنس انفو پیج کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چار اپشن آئیں گے how to apply verify lessons e lessons track lessons delivery ٹھیک ہے تو آپ نے e lessons کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے دوستو یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اپنا شنختی کار نمبر لکھیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا شنختی کار نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے اپنے date of birth جو ہے وہ لکھ دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھے گا جو شنختی کار کے اوپر آپ کی date of birth لکھی ہوئی ہے نا وہی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اگر date of birth آپ غلط لکھیں گے نا تو آپ کا جو digital e-driving lessons ہے وہ نہیں بنے گا آپ کے سامنے جو ہے options نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ صحیح طریقے کے ساتھ جو شنختی کار کے اوپر آپ کی date of birth لکھی ہوئی ہے وہی آپ نے یہاں پہ منشن کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اپنی date of birth منشن کر دی ہے اس کے بعد I am not reboot کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد verify کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اب دیکھیں right side کو پر میرا جو digital e-driving lessons ہے وہ آ چکا ہے یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ آپ بھی گھر بیٹھے صرف دو سے تین منٹ کے اندر اندر اپنا e-driving lessons بنوا سکتے ہیں اب یہاں پہ اوپر آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے e-driving lessons traffic police پنجاب ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے driving lessons کو پر جو بھی information لکھی ہوتی ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو لکھی ہو نظر آ رہی ہے مثال کے طور پہ date of birth آپ کی کیا ہے شنختی کار نمبر آپ کا اور issue ڈھا ہے this is a valid electronic driving lessons ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا electronic driving lessons ہے یہ valid ہے جہاں بچائیں آپ اس کو دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس driving lessons کے اوپر آپ کا مکمل نام اور جو station number وہ بھی اوپر آپ کو لکھا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ اس driving lessons کو download کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو pdf میں download بھی کر سکتے ہیں اب دوستو مزید اس کی information میں آپ کو اس طریقے کے ساتھ بتاتا ہوں یہ جو پنفلٹ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے پنجاب پولیس کی جانب سے شائع کیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایو driving lessons کا جو ہے آغاز کیا ہے تو یہاں پہ اوپر آپ کو کچھ اس کے benefit یہاں پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں number one پہ جی پاکستان بار میں پہلی بار پنجاب پولیس کا ایو driving lessons کا قیام ٹھیک ہے اس کے بعد یہ شہری ویب سیٹ ڈی ال آئی ایم ایس پر اپنا کومیشن اختی کارڈ اور طریق پدیش کا اندراج کریں آپ اپنا بہت سانی الیکٹرونک lessons حاصل کر سکیں گے شہری اپنے اس lessons کو پی ڈیا فائل میں ڈونلوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتی ہیں ڈیوٹی پر موجود traffic officer کی demand پر اس کو پیش کر سکتی ہیں ای driving lessons پر موجود qr code سے متعلقہ lessons کی تصدیق کی جا سکتی ہے ای driving lessons کلر تصویر کے فیچر کے ساتھ مکمل تفصیل بھی موجود ہے اب دوستو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ کا driving lessons بنا ہوا ہے تو تب بھی آپ ای driving lessons کے لئے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنا جو ہے digital e driving lessons حاصل کر سکتے ہیں اب اس کا جیسے کہ میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا ہے پہلا تو فیدا یہ ہے اگر آپ کا driving lessons بنا ہوا ہے اور آپ جو ہے کہیں پہ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر تو آپ کا driving lessons گھر میں رہ گیا ہے یا گم ہو گیا ہے کوئی بھی situation ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر driving lessons نہیں ہے اور traffic warden آپ کو جو ہے کھڑے کر لیتا ہے سڑک کے اوپر یا کوئی پولیس کا اہلکار جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنا driving lessons دکھائیں تو آپ اپنا جو ہے digital e driving lessons بھی دکھا سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسے کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے موبائل میں ہوگا آپ اس کو دکھائیں یہ میرا digital e driving lessons ہے ٹھیک ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے یا کہیں پہ بھی آپ کو ضرور پڑ جاتی ہے driving lessons کی تو آپ اپنا digital e driving lessons جو ہے دکھا سکتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بہت بڑا initiative ہے بہت اچھا initiative ہے ایسے اقدام جو ہے وہ ہونے چاہیے کی جو ہے وہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا فیدہ یہ بھی ہوتا ہے جو بھی traffic police کا ورڈن یا آپ کا digital e driving lessons دیکھے گا تو کیو آر کے ذریعے وہ اس کو جو ہے اس کی ڈٹیل بغیرہ چیک کر سکے گا اور ان کے پاس اس کا بقیادہ جو ہے ساری ڈٹیل ہوتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ساری چیزیں جو ہے آپ کو سمجھا چکی ہوں گی اس طرح کے مزید اچھ اچھی معلومات حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں